میں ان کو اسلام سے اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پر ہمیں کافر ڈیکلیر کر دیا اور انہوں نے کہا جو غلامت قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے یہ کہتے ہیں کہ قادیانی کو میں کافر اس لیے کہتا ہوں کہ قادیانی مجھے کافر مانتے ہیں وہ مجھے کافر نہ کہیں تو میں ان کو کافر نہیں کہوں گا حالانکہ لاہوری گروپ والے جو ہیں وہ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہتے اب میں اس کا حوالہ ایک پیش کر دیتا ہوں یہ ان کا پندرہ روزہ رسالہ نکلتا پیغام سلو اس رسالہ کے سر برک پر ٹائٹل پیج پر لکھا ہوتا اور انہیں یہ دیکھیں احمد یا آجمن لاہور کی خصوصیات اس کے میں پوائنٹ ٹمبر دو ہے کہ کوئی کلمہ کو کافر نہیں یعنی جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ لاہوری گروپ والے اسے کافر نہیں مانتے تو اب مرزا صاحب کے ڈیمانڈ اور مطالبے کے مطابق ہم نے یہ بات واضح کر دی کہ لاہوری گروپ مرزا صاحب کو بلکہ کسی کلمہ پڑھنے والے کو بھی کافر نہیں مانتا تو ان کے اصول کے مطابق پھر یہ کیا بن گئے مسلمان پکے اور یہی جو اعدامد غامدی صاحب کا نظریہ وہ ان کو کافر تسلیم نہیں کرتے اور یہی ڈکڈکی اور یہی راگ جو ہے وہ مرزا انجینئر صاحبی علاپ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان کو کافر نہیں مانوں گا جب وہ مجھے مسلمان ماننے گا وہ تو آپ کو مسلمان مانن گا وہ تو لکھتے ہیں اپنے پندرہ روزہ پیغامل سلو میں تو اس کے مطابق پھر آپ کو جنا وہ واضح طور پر کہنا چاہیے کہ میں ان کو مسلمان مانتا ہوں میں ان کو کافر نہیں مانتا کادیانیوں کے دو گروپ ہیں ایک ربوہ گروپ ہے اور ایک ہے لاہوری گروپ ربوہ گروپ یا کادیانی گروپ یہ وہ ہیں کہ جو مرزا غلام محمد کادیانی کو نعوذ بللہ نبی مانتے ہیں یہ قادیانیوں کا ایک گروپ ہے جو مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور دوسرا گروپ ہے قادیانیوں کا لہوری گروپ یہ مرزا غلام عمد قادیانی کو نبی تو نہیں مانتے البتہ مرزا غلام عمد قادیانی کو چودویں صدی کا مجدد اور اپنا مذہبی پیشواہ مانتے ہیں تو مسلمانوں کا اجوائی یہ اتفاقی فیصلہ ہے کہ مرزای چاہے وہ ربہ گروپ ہوں چاہے وہ لہوری گروپ ہوں یہ دونوں پکے کافر ہیں کیوں اس لیے کہ یہ مرزا غلام عمد قادیانی کو اپنا مذہبی پیشواہ کم از کم مانتے ہیں اور یہ بات بالکل اٹل فیصلہ ہے اٹل فتوہ ہے اجماعی فتوہ ہے کہ جو مرزا غلام عمد قادیانی کو فقط مسلمان بھی مانے وہ بھی مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں ہے وہ کافر ہے جو قطعی کافر کو مسلمان سمجھتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے چاہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت کیوں نہ کہتا ہوں تو پھر مرزای تو کسی صورت میں مسلمان نہیں ہو سکتے اب مرزایوں کے کافر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مرزای قادیانی یا مرزا غلام عمد قادیانی کو کیا مانتے ہیں یا نبی مانتے ہیں یا کم از کم اپنا مذہبی پیشواہ مانتے ہیں اس لیے وہ کافر ہیں